جب یہ دھوپ میں چلتے ہیں زیادہ تھا یہ چل نہیں سکتا ہے اگر یہ دھوپ میں چلتے ہیں تو نیچے سے ان کی ٹانگیں بہت زیادہ جل جاتتی ہیں صحت ہے کہ چلانے ہی جاتتا ہے ان سے زیادہ سردی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ سردی سے اتنا ہوتا ہے کہ اندر تک خون جمنا شروع ہو جاتا ہے جب سردی میں تھنڈی ہوتی ہیں پیزوپو کی ایک اکثر ہاف پکچر لگی ہوئی تھی میں جتنی پکچر لگا تھا کبھی اپنی معذوری شو نہیں کی تھی صرف لوگوں کی وجہ سے لوگ مجھے ہرڈ کرتے تھے ایک ماہ بعد انہوں نے مجھے شادی کا کہا میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اب لڑکی کو کیا جواب دوں میں معذور ہوں اس نے مجھے دیکھا ہاف پکچر پر حقیقت بتاؤں گا تو شاید چھوڑی نہ دے مجھے اب تو پیار میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ نکلنا ہی مشکل تھا تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اتنا پیار گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے بھی لڑکی نے ایکسیپٹ کی ہے بس ایک ڈھر تھا کہ کہیں انکار نہ کر دے ان کی یہی بات اچھی لگتی ہے مجھے کہ میں نے آپ کو کبھی معذور نہیں سمجھا میری جو ٹانگیں ہیں وہ آپ کی ٹانگیں ہیں ناظرین ایک منفرد لف سٹوری کے ساتھ میں آپ کی حدود میں حاضر ہوں میرے ساتھ رمیزہ اور ناصر موجود ہیں جن کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ ناصر معذور ہیں اور شادی سے پہلے ان کی فیس بک پر بات ہوتی تھی فیس بک پر جب بات ہوتی تھی تو رمیزہ کو نہیں بتاتا کہ ناصر معذور ہے یہ اپنی تصویریں آدھی تصویریں بیچتے تھے اس طرح سے کر کے بات چیت ہوئی اور جب شادی تک بات پہنچی تو پھر ناصر نے رمیزہ کو بتایا کہ میرے پاؤں نہیں ہیں میں معذور ہوں تو اس کے باوجود رمیزہ نے شادی کے لیے راضی ہوگی اور ان دونوں کی شادی ہوگی اب بڑی ہی مزے کی اور منفرد سٹوری لگتے تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس ٹرم کیا مملات تھے کیا کس طرح یہ سب کچھ ہوا تو ناصر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ان سے بات شروع کیسے ہوئی بات چیت شروع کیسے ہوئی جو بالکل ایسے ہی ہے کہ اکثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی اب نہیں بلیو کرتا خاص طور پہ فیس بک آ گیا فیس بک پہ اکثر لوگ جو ریکویسٹ ہے وہ دیتے ہیں کہ مجھے بھی اسی طرح ایک لڑکی بن کے ریکویسٹ مسئول ہی رومیزہ کے نان سے تو میں نے کہا شاید کوئی تنگ کرنے کے لیے میرا دوست کو ہی کہہ رہا ہوگا کہ چلو آج ناصر کو ہم تنگ کرتے ہیں تو بلکل اسی طرح ہی ہے رومیزہ کے نان سے ریکویسٹ جو اینا سیپٹ ہوئی تو میں نے پھر ان کو میسیج کیا میں نے کہا جی کون میں رومیزہ تو میں نے کہا میں کیسے بلیو کروں جی آپ میری پکچر دیکھ لیں تو میں نے کہا اس طرح تو میں نہیں بلیو کر سکتا کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ فیک آئیڈی بنا کے تو لوگ اسی طرح تنگ کرتے ہیں ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ویڈیو کال پہ آئیں ایک دوسرے کو دیکھیں تو پھر پتا چلے گا کہ کون کون ہے تو اسی طرح پھر ننکا ٹھیک ہے ویڈیو کال کر لیتے ہیں تو جب ویڈیو کال کی ہے تو آمنے سامنے آئے ہیں تو واقعی دیکھا میں نے یہی لڑکی ہی نکلی تو میں نے کہا لو جی اچھی بات ہے لڑکی نکل آئی ہے تو میں بھی خوش میں نے کہا واہ لڑکی نے مجھے یعنی کہ روکویسٹ بیجی ہے آج لڑکی ہی نکل آئی ہے اکثر میں میری فیس اوپ پر اکثر لڑکوں کی بھی ہیں فیک آئیڈی اور لڑکیوں کی بھی ہے باتچیت ہوتی رہتی تھی لیکن کبھی اس طرح نہیں یعنی کہ فیس ٹو فیس کبھی بات نہیں ہوئی تھی یا آپ نے جی بلکل ایسی ہی ہے کہ میری فیس اوپ پر اکثر ہاف پکچر لگی ہوئی تھی میں جتنی پکچر رہا ہاف لگاتا تھا کبھی اپنی معذوری شو نہیں کی تھی صرف لوگوں کی وجہ سے لوگ مجھے ہرڈ کرتے تھے اس وجہ سے تو میرے کافی بڑے بال تھے تو کافی بڑی بڑی مونچیں تھیں تو وہ میں نے ڈی پی اپنی لگائی ہوئی تھی تو انہوں نے وہی دے کے پساند کیا کہ لو جی اس کو ایکسپٹ کر دیتی ہوں تو اسی طرح ہی ہے کہ جب انہوں نے انہوں نے ہی مجھے جو ہے نا شادی کا کیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں ایک ماہ بعد ایک ماہ بعد انہوں نے مجھے شادی کا کا تو میں نے کہا اچھا تو میں بھی سوچ میں پھڑ گیا کہ لڑکی نے ڈریکٹ شادی کا ہی کہہ دیا ایک ماہ بعد یہ ابھی تو کچھ بات نہیں آگے وڑی انہوں نے مجھے بھی اپنا بتایا تھا میں نے بھی اپنا سارا یعنی کہ بتایا تھا کہ میں اس طرح ٹیلر کا کام کرتا ہوں اس طرح میرا گھر رہا ہے میں لاہور میں رہتا ہوں انہوں نے بھی مجھے بتایا میں اوکارا سے ہوں تو اس طرح سارا اپنی فیملی کا بیگراؤنڈ یہ وہ سارا میں نے بھی اپنا بتایا تو میں بھی سوچ میں پڑ گیا کہ اب لڑکی کو کیا جواب دوں میں مذہور ہوں اس نے مجھے دیکھا ہاں پکچر پہ حقیقت بتاؤں گا تو شاید چھوڑی نہ دے مجھے کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ میں تو شکر کر رہا تھا میرے دل میں لڑوں پھوٹ رہے تھے کہ یار لڑکی پٹ گئی ہے تو کیا ہی بات ہے تو میں اندر سے خوش بھی تھا اور ڈر بھی رہا تھا کہ لڑکی کو سچائی بتاؤں یا نہ بتاؤں گے تو جب مطلب انہوں نے شادی کا بولا تو آپ نے سوچا کہ ظاہری سی بالہ سچائی میرے سامنے آئی جانی ہے تو میں اسے بتاؤں تو اس ٹیم کیا ذہن میں حیال تھا کہ یار میں بتاؤں گا تو چھوڑ جائے گی ہے یا تھا کہ یار نہیں میں بتاؤں گا بھی تو یہ نہیں جائے گی یہ پکا پتا تھا کہ میں معاشرے کا میں ہر چیز سے میں نے مجھے تیس سال ہو گیا اسی طرح سٹرگل کرتے ہوئے مجھے پتا تھا اس چیز کا کہ جب لڑکی کو حقیقت بتانا تو یہ باقی لڑکیوں کی طرح بھی نکلے گی جو کافی مجھے ہڑ کر چکی ہیں جنہوں نے کہا تھا مزور نہیں نہیں ہے وہ مجھے معاشرہ ہی ایسا ہے تو بالکل میں ڈھر رہا تھا میں نے کہا اگر میں نے پکچر سینڈ کی تو اس نے مجھے کہنا کہ نہیں تو حوصلہ کیا ہمت کی میں نے کہا یار جو ہوگا ابو اس نے بھی ہمت کی ہے کہ فیس تو فیس بات کی ہے کال پہ اور میرے لئے کیا چاہیے تو میں نے ہمت کی پکچر اپنی سینڈ کر دی کہ میں معذور ہوں دونوں ٹانگوں سے آپ نے مجھے صرف ہاں پکچر پہ دیکھا یہ میری پوری پکچر ہے پکچر سینڈ کی اس کے بعد کال بند ہوگی تین دن بات نہیں ہوئی مایوس اداس تو ڈھر کہ یار آگے سے کیا جواب آئے گا اب تو پیار میں ایسے ڈوب گئے تھے کہ نکلنا ہی مشکل تھا تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اتنا پیار گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے بھی لڑکی نے ایکسیپٹ کی ہے کہ ایک معذور کو ایک نارم لڑکی نے تو بس ایک ڈھر تھا کہ کہیں انکار نہ کر دے اچھا آگے سے جواب نے بتایا کہ تین دن کوئی بات نہیں ہوئی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ بتائیں کہ جب انہوں نے اپنی تصویر سینڈ کی کہ میں معذور ہوں میری ٹانگیں نہیں ہیں تو پہلے تو آپ یہ سمجھتی تھی کہ مطلب نارمل انسانوں کی طرح انسان ہے بڑا خوبصورت ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میرا ہونے والا حامند خوبصورت تو اس میں ہر ایک کوالٹی ہو تو جب آپ نے تصویر دیکھی تو آپ کے کیا احساسات تھے مجھے تو یہی لگا تھا کہ ٹکچر ہاف تھی وہ خوبصورت ہے تو مجھے یہی تھا کہ یہ تو نہیں تھا کہ کسی میں کمی ہو سکتی ہے یا نہیں یہ چیز تو ذین میں آئی نہیں تھی بس یہی تھا کہ خوبصورت ہے پچر بھی اتنا خوبصورت ہے تو ریال میں وہ انسان کتنا خوبصورت ہے بس ایک دماغ میں بات یہی چل رہی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں چلتا جب انہوں نے سارا بتایا اس سے ایک ماہ بعد میں نے ان کو شادی کا کہا میں نے کہا آپ اس سے شادی کریں گے پہلے تو کہتے ٹھئی ہے پھر بعد میں سوچنا شروع ہو گئے کہ کہیں کہ دیا آپ جواب کیا دینا یہ چک کر ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے جب مجھے بتایا تو میں نے ساتھ ہی پچر دیکھی ساتھ ہی کال پہ تھے اسی انہوں نے سرنڈ کی دیکھی ساتھ ہی فون بند میں نے اس کے بعد یہ کرتے رہے ایک دو دفائے انہوں نے کہا آپ یہ نہیں اٹھائے گی تو میں نے اٹھایا مینے میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا مجھے اس نے دکھا دیا ایک مینے بتا رہا ہے پہلے بتا دیا تو میں پیچھے ہٹ جاتی یا انسان کو ہوتا ہے کچھ اٹریکشن پر نہیں میں نے لگاو بھی کافی زیادہ ہو گیا تھا ایک ماہ کے اندر تو کافی زیادہ سوچنا شروع ہو گی تین دن پھر بس ایسا ہی سوچتی رہی سوچتی رہی کہ کیا جواب دوں کیا سوچوں پھر تین دن بعد ان کو تو میں ایسے خوشی سے پاغل ہو رہا تھے کہ مجھے ریپلائی مل گیا تین دن بعد تو اس کے بعد میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا آپ جو بھی ہیں مطلب میں آپ کو اس چیز کا مطلب کوئی تانہ نہیں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ مطلب میں پھر بھی آپ سے ہی شادی کروں گی آپ الگے چیز چھوڑ دیں گے بتا نہیں اب اس میں پچھر دیکھی باقیوں کی طرح یہ بھی چھوڑ دے گی تو کیا سوچ کے آپ نے بولا کہ نہیں جی میں اس سے ہی شادی کروں کس وجہ سے کی مجھے اچھے لے گئے تو اس وجہ سے یا مطلب ایک دل کے چاہت اس کے آگے کچھ چیز نظر نہیں آئی تو یہ چیزیں تو نظر نہیں آتی محبت کے آگے ہر چیز ہار جاتی ہے تو جب آپ نے پہلی دفعہ اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس طرح ایک شخص ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں محظور تو گھر والوں کا کیا ریکشن تھا پہلے تو میں نے صرف یہ بتایا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں وہ بھی تو شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے اس کے بعد میں نے یہ بتایا ان کو مطلب جب تھوڑا ٹائم گزر گیا پھر میں نے مطمین کر لیا کہ یہ کر دیں گے پھر اس کے بعد بتایا کہ وہ اس طرح ان نے دکھایا تو ان کو یعنی کافی ایک دھج گیا تو لگا لیکن وہ یہ تھے کہ وہ تو کافی حد تک مان ہی چکے تھے کافی عرصے بعد ایک سال ہو گیا تھا لیکن یہ تھا کہ لوگ مطلب باتیں کرتے تھے لوگ جو تھے وہ غلط مطلب کرتے تھے وہ ذہن میں اور الٹی الٹی باتیں ڈال دیتے تھے کہ نہیں مطلب تم کیا دیکھ کر رہی ہو کیا سوچ کے خوبصورت اور بھی مل جائیں گے تو پسہ نہیں دھوکھا دے گا کیا کرے گا کیا نہیں یہ چیزیں لوگوں نے بہت زیادہ کر دی اس وجہ سے ان کا ذرا مشکل نہیں تھا ٹھیک ہے آپ کی شادی ہوئی اس کے بعد آج تک کبھی احساس ہوا کبھی مطلب ایسا لگا ہو کہ یار اس کی ٹانگیں نہیں میں نے یہ کیا کر دی میں نے زندگی میں نا مطلب یہ غلط فیصلہ کیا کبھی ایسا لگا ہو نہیں ایسا تو کبھی نہیں لگا زیادہ تر فخر ہی کیا ہے اپنے اوپر اپنے سے زیادہ بہتر چنیا ہے لوگوں کو بھی یہی ہے جب کوئی پوچھتا ہے تو ان کا مطلب یہی جواب دیتی ہوں کہ اپنے سے بہتر چنیا ہے اپنے سے کم نے چنیا اپنے سے بہتر چنیا ہے تو مجھے اس چیزوں سے فرق نہیں پڑتا اگر فرق پڑتا ہوتا تو میں پہلے پیچھے اٹھ جاتی ابھی تک کوئی خامی محسوس ہی نہیں ہوتی اچھا آپ کی ماشاءاللہ بیوی ان کا جذبہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے تو آپ کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ میری بیوی یہ چیز تھی کہ یہ چیز بیوی کی مجھے خود کرنی چاہیے تھی یہ کوئی بھی ایسی چیز کہ آپ کو اب لگتا ہوگی یہ جو بلکل ایسی ہے مجھے کبھی میں نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے دیکھ کیا ایکسیپٹ کیا کس طرح یعنی کہ مجھے پسند کر لیا کہہ رہی بس ایک انسان کے در انسانیت ہونی چاہیے انسان تو کہتی ہے کہ ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن انسانیت جو ہے وہ کہیں کہیں پیدا ہوتی ہے اور وہ انسانیت میں نے ان میں دیکھی تو ان کی یہی بات اچھی لگتی ہے مجھے کہ میں نے آپ کو کبھی معذور نہیں سمجھا میری جو ٹانگیں ہیں وہ آپ کی ٹانگیں ہیں آپ نے اس چیز سے نہیں کرنا مجھے ایموشن کرنا کہ میں معذور ہوں انہوں نے کبھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا میں نے خود کو کبھی سمجھا کہ میں معذور ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں ہر کام کر لیتا ہوں اپنی وائیو کا گھر میں ہاتھ بٹاتا ہوں باہر کام کرتا ہوں ٹیلر کا شکر اللہ کا کہ میں نے خود کو سٹینڈ کیا ہوا ہے اچھا گھر میں کون کون ہے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی سوا مجھے کوئی نظر نہیں تو مجھے ذرا بتائیں کہ گھر میں کون کون ہے دوسرے گھر کے افراد ہیں یا نہیں ہیں یا کیا جی بالکل ایسی ہے کہ میری والدہ کو چار سال ہو گئے ہیں فوت ہوئے تو والدہ کی دیت ہوئی ہے اس کے بعد ہم بین بائی الگ ہو گئے الگ ہونے کے بعد یہ پھر میں یہاں پہ رہائش رکھی یہ پلار لیا پلار لے کے اس کو تمہیر کروایا اور اللہ کا شکر ہے اس گھر کو چار سال ہو گئے ہیں گھر کو بنائے ہوئے دو سال اب میری شادی کو ہو گئے ہیں اور اس گھر میں صرف میں اور میری وائف رہ رہ رہے ہیں تو کام کا تھوڑا بتائیں کہ کام کے معاملات کیسے ہیں کام کیسا چل رہا ہے جی بالکل آپ کے سامنے ہیں کہ جیسے کرونا نے جو ہے نا وہ جو غریب تک ہے اور اس کو تو بالکل ہی سڑک پل آ کے رکھ دیا ہے تو پچھلا جو ایک سال ہے وہ اس طرح گزارہ کی ہے کہ خدا رہی ہے کہ ہمیں بس اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائیں سڑک پر آنے والا ہمارا صاحب ہو گیا تھا ٹیلر کا کام ہے بند ہو چکا تھا ابھی بھی وہ ہی آل ہے بارہ بجے کام سٹارٹ ہوتا ہے چھے بجے دکانے بند کرا دیتے ہیں اب ہم کہاں جائیں کس طرح روزی روٹی کمائیں اتنا پریشان ہو گئے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی حالات ایسے ہیں کہ بس اسم لے کے ایک وقت کی روٹی کا گزارہ ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا کہ بڑا مشکل ہے اس وقت میں کمانا کمائی کرنا تو آپ بھی ناصر صاحب کا نمبر نیچے چل رہا ہوگا تو آپ بھی ان کی کوئی مدد کرنا چاہیں تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جی رمیزہ صاحبہ آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے دیکھنے والوں کو اپنی جیسی لڑکیوں کو یا حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو تو میں یہ ہی کہنا چاہوں گے مطلب میرے شوہر کے اگر کسی طرح ہیلپ ہو جائے تو ان کی ٹانگیں لگ جائیں یا آپ جو بھی کر سکتا ہے مطلب کر دیں کیونکہ جب یہ دھوپ میں چلتے ہیں یہ چل نہیں سکتے ہیں اگر یہ دھوپ میں چلتے ہیں تو نیچے سے ان کی ٹانگیں بہت زیادہ مطلب جل جاتی ہیں اس سے ہوتا ہے کہ چلا نہیں جاتا ان سے زیادہ ہوتا ہے سردی میں بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ سردی سے اتنا ہوتا ہے کہ اندر تک خون جمنا شروع ہو جاتا ہے جب سردی میں تھنڈی ہوتی ہیں تو دھوپ میں تو یہ بالکل نہیں چل سکتے نا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ یہ کہ اگر کچھ ٹانگیں لگ جائیں تو ناظرین گورنمنٹ اور باقی دوسرے دیکھنے والوں سے یہ ہی التجا ہے کہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ان کی مسنوعی ٹانگیں آج کل تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ان کی مسنوعی ٹانگیں لگوا دیں تاکہ یہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چل سکیں اور اپنی زندگی نارمل طریقے سے گزار سکیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں مزید اس نے